رہبہ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم یہ ویڈیو کسی مغرب ملکی ہے یہ تمام منظر کسی ٹرین یا پھر بس کا ہے اور اب صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مسافر اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ بہت سے لوگ کھڑے ہو کر سفر کر رہے ہیں عمومی طور پر پاکستان میں بھی ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جن کو نشستیں مل جاتی ہیں وہ نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور باقیوں کو کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑتا ہے اب چونکہ یہ مغربی ملک ہے خاتین اور مرد اکٹھے ہی سفر کرتے ہیں اس ویڈیو میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مرد ایک خاتون کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہے غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے سے اسے ہاتھ لگانے کی بار بار کوشش کر رہا ہے خاتون اسے ایک مرتبہ بنا کرتی ہے دوسری مرتبہ بنا کرتی ہے تیسری مرتبہ بنا کرتی ہے لیکن وہ شخص باز نہیں آ رہا یہاں تک کہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کو اس تمام تر واقعی خبر ہو جاتی ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو چھیڑ رہا ہے اور عورت بار بار اسے منع کر رہی ہے لیکن کسی مسافر کے اندر اتنی اخلاقی جرت موجود نہیں کہ اس بندے کو اس شخص کو ایسا کرنے سے روک سکے اتنے میں ہی ایک نوجوان مسلمان آتا ہے اور اس شخص کو منع کرتا ہے کہ خبردار تم نے اب اس عورت کی طرف میلی آنک سے دیکھا اور اس کو سختی سے منع کرتا ہے اور جب اس پر مکوں کی بارش شروع ہوتی ہے تو معاملہ کچھ اور ہی سامنے آ جاتا ہے خاتینوں حضرات ویڈیو میں ہم مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ رہبر ٹی وی پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ریڈ سبسکرپشن بٹن کو پریس کیجئے اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسانی اور بزریا نوٹیفیکیشن ہی ملتی رہیں تو خاتینوں حضرات بھرے مجمع میں سے اور بہت سے مسافروں میں سے جب ایک مسلمان نوجوان حمد اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کے پاس جا کر اسے روکتا ہے یہاں تک کہ تلق کلامی کی نوبت آتی ہے اور پھر اس پر مکوں کی بارش کر دیتا ہے معاملہ گرمہ گرم ہو جاتا ہے تو وہ خاتون اسے منع کرتی ہے کہ ہم ایک پرینک ریکارڈ کر رہے ہیں یعنی ہم یہ فیک ویڈیو اس لئے ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ اس بس یا پھر ٹرین میں سوار کتنے مسافروں میں اخلاقی جرت اور حمد موجود ہے کہ وہ آ کر اس تمام تر عمل کو روک سکے اور خاتینوں حضرات وہ خاتون اسے کہتی ہے کہ تم اس شخص کو معاف کر دو کیونکہ یہ تو ایک اداکار ہے ایک ایکٹر ہے اور ویڈیو میں آپ صاف طور پر سن سکتے ہیں کہ اس خاتون نے کہا ہے کہ یہ ایک اداکار ہے اور جب ویڈیو میں اس مسلمان نوجوان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو وہ ہاتھ آگے کر کے روک دیتا ہے کہ میں نے یہ حمد اللہ تعالی کی خوشنودی اللہ تعالی کی رضا کے لئے کی ہے لہٰذا میری نیکی کو زائع نہ کیا جائے مجھے ہیرو بنا کر پیش نہ کیا جائے میں نے یہ عمل اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے کیا ہے اب خاتینوں حضرات ایک پہلو تو یہ ہے کہ مسلمان کی بہادری مسلمان کی جرت دنیا کے ہر کونے میں دیکھنے میں آتی ہے اور جہاں پر بھی ایسی نائنصافی ہوتی ہے جہاں پر بھی ایسا عمل ہوتا ہے گھنونا عمل ہوتا ہے تو مسلمان کو حمد کرنی پڑتی ہے مسلمان منظر عام پر آتا ہے اور تمام تر برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خاتینوں حضرات ہم نے افسوسناک واقعہ جو پاکستان میں دیکھا ہے گجر پورا زیادتی کیس جس نے ہر آنکھ نم کر دی ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل افسوردہ اور رنجیدہ کر دیا کہ کس طریقے سے قوم کی ایک بیٹی جو کہ فرانس سے پاکستان آئی ہوئی تھی اور اس کے آنکھوں میں خواب تھا کہ اپنے بچے کو پاکستان میں تعلیم دلوائے گی اس کے ساتھ موٹروے پر زیادتی کی جاتی ہے اور موٹروے سے گزرنے والی گاڑیوں نے کیا یہ منظر نہیں دیکھا کہ گاڑی کھڑی ہے وہ گاڑی بند ہے اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں یہاں پر بچے کھڑے ہیں خاتون کی عزت پامال ہو رہی ہے تار تار ہو رہی ہے خاتین و حضرات یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کی غیرت کہاں پر گئی اور وہ درندے وہ جانور جنہوں نے اپنی ہی بہن کے ساتھ اپنی ہی مسلمان بہن کے ساتھ یہ جنسی درندگی کی زیادتی کی وہ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں انہیں سخص سے سخص عزا ملنے چاہیے اور نشان عبرت بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ ایسے بھیڑیے اور ایسے صفاق لوگوں کے ساتھ صفاق جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے خاتین و حضرات مسلمان کے لئے کچھ حقوق ہیں اور یہ تمام آداب ہمیں دین اسلام نے بتائیں معزز دوستو مومنوں کے آپس کے تعلقات کی نویت کیا ہونی چاہیے یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہوتے ہیں نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے زکاة ادا کرتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حطات کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی رحم کرے گا بے شک اللہ تعالی غالب حکمتوں والا ہے خواتین و عزت مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کئی حقوق ہیں جن میں سے چھے بہت اہم ہے اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے خواتین و عزت آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنی مصروفیت میں ہوتے ہیں یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ان کا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی ان سے سلام کرے تو اس کا جواب دینا بھی گوارہ نہیں کرتے یہ عمل بہت ہی برا عمل ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اسلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ شخص بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو دس نیکیا ملی ہے پھر دوسرا شخص آیا اس نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور وہ شخص بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو بیس نیکیا ملی ہے پھر ایک اور تیسرا شخص آیا اس نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو تیس نیکیاں ملی ہیں تو خاتین و حضرات اس طریقے سے مسلمان بھائیوں کو سلام کرنا اور جواب دینا یہ بھی نیکیاں حاصل کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے اور ذرا تصور کیجئے کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کسی مشکل میں ہوتا ہے اور اس کی آپ مدد کرتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں اس کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا راضی ہوگا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سے خصلت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی خاطروں حضرات آج کا مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی خدمت پیار اور احساس نہیں کرتا بلکہ اس کو مشکل میں دیکھ کر مو پھیر لیتا ہے یقین مانگے یہ مسلمانوں کے نشانیں نہیں اور یہ کسی اچھے مسلمان کا کام نہیں اچھا مسلمان ویسا ہی کرتا ہے جیسے اس ٹرین اور بس میں دیکھا کہ غیر مسلم لڑکی جب مشکل میں تھی تو اس کی مدد کو آن پہنچا اور آج کا مسلمان دیکھئے کہ اپنے ہی بہنوں بیٹیوں کے عزت ان سے محفوظ نہیں اور اپنی صفو میں ہی اتحاد نہیں خاطرین و حضرات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے صفو میں اتحاد پیدا کرے ویڈیو اگر آپ کو مسائن دے گئے تو برائے مہربانی لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی رہبا ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہیں